سبائی وزیر بلدیات جام خان شورو نے ناظبہ وز انڈرپاس پر سندھ گورنمنٹ کی جانب سے منظور ہونے والے سمری کے بعد کام شروع ہونے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کراچی شہر کی جو میجر ڈولمنٹ اسکیمز تھی اس کے اوپر ریسنٹلی ہم نے تقریباً کوئی چودہ بڑے روڈز کا ورک آرڈ رشو کیا ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹنمنٹ نے اور جو پرانی ہماری اسکیمیں تھی جن کے اوپر کام رکاوہ تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ملیر پندرہ کے بعد جو نیکس ہمارا ٹارگیٹ تھا گولی مار تھا اور جو نیو ڈولمنٹ اسکیمز آ رہی ہیں اس میں اسپیشلی میں اس ٹارگیٹ ٹو قائد آباد روڈ کا آپ کو بتا دے چلوں کلیری پکچر نالا جو ہمارا تھا پی ای ٹی سی بریج تھا چند دنوں میں وہاں پہ بھی انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا اور سی ایم صاحب ان کا افتتہ کریں گے گولی مار انڈر پاس کے اوپر کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ کام رک گیا تھا اس ٹیکنیکل وجوہات کو دور کر دیا گیا ہے فنڈنگ اویلیبل کر دی گئی ہے آج میں نے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو تین مہنے کا ٹائم دیا ہے کہ تین مہنے کے اندر یہ کام کمپلیٹ کیا جائے یقیناً اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ چار بڑے کالیجز بھی ہیں یہاں پہ ٹیفک کنجیشنز کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم تھا تین مہنے کے اندر انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا صوبائی وزیر بلدیا جام خان شورو نے ایک بار پھر میڈیا کے توسط سے عوام کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ تین مہنے نازواد انڈر بائی پاس کا کام مکمل کر لیا جائے گا کامرمند وصیب علیم کے حمران عدیم صدیقی